السلام علیکم میرا نام فضل وحاب ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چپٹر جو سیکنڈ چپٹر چلے اس میں ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ انسٹرائی کی ٹاپک جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا اور آج ہم اس کی ایکسرسائز ہیں اس کو سول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ریڈنگ کمپلینشن ہے ہمارا اور اسی کو جو ہے آج ہم سٹڈی کریں گے یہ کمپلیٹ پوری سرسائز ہے جو کہ ہم ایک ایک چیز کو جا کے اس کو ڈسکس کریں گے یہ پہلے ہے ریڈنگ کمپلینشن ہے کمپلینشن یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے اس کو سمجھا ہوا ہے اس چپٹر کو گر آپ نے سمجھا ہوا ہے تو پھر ظاہر آپ کو یہ چیزیں ان کا انصار دینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہیں سکولڈیڈ ڈگرل اس کو ڈانٹھا نمبر ٹو آرگیوڈ دھر اس کے ساتھ ریزننگ کی مطلب اس کے ساتھ بحث کی آرگیوڈ کرنا ٹھیک ہے یا اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی جو یہ سٹوبرنس ہے ٹھیک ہے نا اس کو زیادہ ساتھی سے ڈیل کرنا چاہیے کیا کیا اکی بیٹھے ترڈ نمبر سی انصر آ رہا ہے ٹھیک ہے جس کی سٹوبرنس ہے یعنی اس کی جو قسم کی کیا کہ زد ہے زدی ہے جو یہ چیز ہے یا اس کی جو اب کیا کیسے بنتویزی اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ سختی سے ڈیل کیا جائے تو یہ تھا کالوٹا گوڈ ہر فوڈ ویڈ ہیل فوڈ باسکیٹ سٹریپ باسکیٹ کے ذریعے وہ اپنے فوڈ کو حاصل کر لیتی تھی ٹھیک ہے مارگیریٹا آسٹ ہر ہزبن مارگیریٹا آسٹ ہر ہزبن دو یو تنگ شی وز انگریٹا آسٹ ہر ہزبن کانسرن اینڈیفرنشی کانسرن تھی مطلب وہ غصہ نہیں تھی اس کے اوپر اس نے کہا کہ اس کو اکیلے چھوڑ دے کینکہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بچی جو ہے توڑا سا خاص بچی ہے سنسیٹیو بچی ہے تو مطلب وہ کانسرن تھی اس کی سنسیٹیو نس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس لئے اس نے غصے میں نہیں بولا تھا اس نے کہا کہ یہ کانسرن ہے مطلب اس کے ساتھ کانسرن تھی نمبر فور کارلوٹا میں کمپلینڈ about moving to the new place was dead اب بتائیں مجھے کارلوٹا میں کمپلینڈ about moving to the new place کارلوٹا کی کیا کمپلینڈ تھی جب وہ new place میں چلی گئی نئے جگہ میں انہیں میلان کو چھوڑ کے وہ نئے country side پر آگئی تو اس کی کمپلینڈ کیا تھی کمپلینڈ کیا تھی کمپلینڈ کیا تھی کیا اس کی کمپلینڈ تھی because her friend and her teacher was so far مطلب اس کی کمپلینڈ یہ تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے teachers کو چھوڑ چکی ہیں اور ایک نئے جگہ پہ آگئی ہے جائے پہ ان کے کوئی دوست کوئی teacher ہوگی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا ادھر نا کہی پہ جو ہے پڑھا ہوگا ادھر کہی پہ میرا خیال میں اور ایک نئے پہ ہی اس کی کمپلینڈ تھی مطلب اس کی کمپلینڈ تھی وہ اکیلی ہیں اب جہاں پہ آئی ہیں وہاں پہ اس کی پرانے دوست ہیں پرانے تیچر ان کے پاس اب نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی کمپلینڈ تھی اب جیوانی نے جس کے جو فادر تھے انہوں نے ڈچس کو کیا سجیشن دی مطلب کیا کہا کیا کیا جائے جب وہ بہت زیادہ تنگ آگئے تو اس نے کہا کیا ہمیں اس مسئلے کو ونس فور آل ختم کرنا ہے اور اس نے اسے کہا کہ بھئی ڈچس کو کہا کہ آپ آپ کے مدر دونوں فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن میں نہیں جاؤں گا ٹیک ہے نا ک پہ مل لگ ہی میں یہ وائد پہ راجے ہو گئی کہ وہ آپ اسے سے شاعت کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ what solution did Gioani suggest to Carlota complain Gioani suggest to go back to Milan if they are not happy here and if they think that he has taken their friends and teacher away from them so he suggested to go back to Milan what was the result all the family agree to live in the country side with Gioani question number six cite three instances to prove that Albertino was an affectionate obedient insensible boy this story کے اندر ہم نے تین ایسی sides بتانے ہیں تین ایسی جگہیں بتانی ہیں جہاں پہ Albertino محبت کرنے والا اس سے پتل لگے کہ Albertino محبت کر رہا ہے محبت کرنے والا بچہ ہے obedient بچہ ہے اور وہ sensitive سمجھدار بچہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں اب یہ اوپر دیکھیں اس پیچ پہ یہ تین چیزیں given ہے یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ mention کر دیتے ہیں بچہ ہے محبت کرنے والا بچہ ہے اب یہاں پہ نمبری افیکشنیٹ بتائیے افیکشنیٹ کہاں پہ اسٹوری میں کہاں پہ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو البرٹینو ہے وہ ایک محبت کرنے والا بچہ ہے when his sister staying on the tree or perching on the tree ٹھیک ہے he was taking food in the basket for her food in water in the basket for her ٹھیک ہے ورنہ وہ کیا کہا سکتا تھا کیا سکتا تھا کہ بھئی مطلب مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں ان کے لئے خوراک لگی جاؤں کس نے کہا کہ تم درخت پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ اور زید کرو تو بھی کیا پروبلم ہے اگر آپ کو بھوگ لگی ہے تو لگی رہنے دے میں کیوں لے کروں کیلے نیچے کیوں نہیں آتی ٹھیک ہے تو وہ زید کر رہی تھے بھئی زید کیوں کر رہی ہے تو یہ کہہ سکتا تھا لیکن اس نے پھر بھی ان سے محبت کرتا تھا اور ان کے لئے وہ جب اس کو اشارہ کرتی تھی نا وہ میررر سے ٹھیک ہے تو جب وہ ہینڈز دیتی تھی کہ بھئی مجھے بھوگ لگی ہے جب بھی کچھ کہنا ہوتا تھا تو ان کے لئے باسکٹ میں فوڈ ڈال کے پانی ڈال کے اس کے لئے لے کر جائے گا تھا ٹھیک ہے سو دائٹ شوڑ کہ وہ ان افیکشنیت بھائی ٹھیک ہے نمبر ایک چیز نمبر ٹو ابدینت ابدینت کا کہاں پہ پتا چل لائے کہ وہ ابدینت بچ جائے پوری سٹوری کے اندر کہاں پہ ٹھیک ہے جب اس کے باپ نے ان سے کہا کہ اب نو مور فوڈ اس کے لئے اب آپ خوراک لے کے نہیں جائیں گے تو اس نے فورا وہ کا محل وہ نزید کر سکتا تھا کہ بھائی اس کو بھوگ لے گیا میں کیوں نہیں لے کے جاؤں میں اس کا بھائی ٹھیک ہے اس نے فورا اس کی آرڈر کو ان کی آرڈر کو فالو کیا اور وہ خوراک نہیں لے کے گئے سٹاپ ہو گئے ٹھیک ہے سو ہی امیڈیلی سٹاپ ہی امیڈیلی فالوڈ اس آرڈر آف نار ٹیکنگ فور ہر ان دی باسکٹ فور ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز تو یہ اس کی اوبرینسی کا پتہ چل جاتا ہے سنسیبل بچہ کب محسوس ہوتا ہے کہ وہ سنسیبل بچہ جب وہ مار گئے لیٹا ہے آج کارلوٹا جب شکایت کرتی ہے بیٹا یہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کارلوٹا شکایت کرتی ہے اور وہ تنگ کرتی ہے اپنے والد کو تو پھر آخر کار وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ بھئی اب آپ لوگ یہ مرضی اگر آپ لوگ جانا چاہتے تو وہ ڈچس سے بھئی پوچھتا ہے بچیس کے مدر سے بھی پوچھتا ہے اور آخر میں پھر البرٹین سے پوچھتا ہے کہ what about you would you like to go back to ملان تو وہ کیا کہتا ہے قام لیو کہتا ہے no i am not suffering i am happy with you سمجھ سکتا تھا ٹھیک ہے ان کے پریشانیوں کو ان کی ضرورت کو ان کی مجبوری کو سمجھ سکتا تھا اس لئے وہ اگرچن کو بھی ملان یاد آتا تھا ان کی بھی دوست وہاں پی انہیں وہاں پی سٹی کے اندر حلہ گل شو شراب سہولت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی سٹی جانا چاہتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا میرے فادر کی ٹھیک ہے تو یہ ان کی سنسیبیلیٹی کو ظاہر کر لیتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہتا ہے کیا آپ کی طرح جو ہے وہ بھی کر رہی تھی اس کے فادر نے اسے سختی سے فرم لی اس کو ٹھیک ہے تو اصل میں ان کی جو جو کارلوٹا تھی بیہیونگ لائک سپوائل اور سٹوبرنس سٹوبر ٹھیک ہے چائل وہ اس طرح سے زدی ٹائم کی بچی تھی زد کرتی تھی ٹھیک ہے تو فادر نے اس کو سختی سے فارملی اس کو ٹریٹ کیا ٹھیک ہے فارملی ٹریٹ کیا اس کو اگر اس طرح کے کوئی اور بچی ہوتی آپ کی گھر میں تو آپ اس طرح سے ٹریٹ کر لیتے تو میرا خیال ہے بہتر طریقہ یہی اس کو ٹریٹ کرنے پیار محبت سے انہوں نے بھی سمجھایا کہ بیٹا تمہیں کوئی پرابلم نہیں اب نہیں چاہ جائے پہلے ریزننگ کی ان کے ساتھ ان کے فادر نے باقی اس سے ریزننگ کی بھئی البرٹینو بھی تو آئے ہوئے ہیں اس کے بھی تو دوست سب کچھ ہے ساری چیزیں ان کے ساتھ اس نے ریزننگ کی لیکن جب وہ نہیں مانی تو پھر اس کے باد اس نے اس کو سختی سے ڈیل کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو یہ کوئیسٹن نمبر سیون تھا اوکی یہ کوئیسٹن نمبر ایٹ سپیکنگ ہے انٹرڈیسنگ پیپل یا آپ اس کو کس طریقے سے کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ذرا ادھر سے سٹارٹ کر لیتا ہے یہ سپیکنگ ٹھیک ہے سپیکنگ انٹرڈیسنگ پیپل کارلوٹا اٹین ہر نیو سکول ہر نیو ٹیچر انٹرڈیس ہر تو کلاس ورک ان گروپ فور پلی در رول سپیکر ان پرکٹیس دس کنورسیشن کیا کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو انگلی سکھاتے ہیں سپیکنگ کس طریقے سکرتے ہیں کارلوٹا نئے سکول میں جاتی ہے اور اس کی جو ٹیچر ہے وہ کارلوٹا کو سکول کے ساتھ کلاس کے ساتھ انٹرڈیس کر لیتی ہیں انٹرڈیس اس کی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس کے اندر ڈائیلاؤگ ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے انٹرڈکشن کرنا ہے نمبر ایک ٹیچر گوڈ مارننگ چیلڈن ٹھیک ہے کلاس گوڈ مارننگ میس ٹیچر لیت می انٹرڈیس کارلوٹا گوریشی انیو سٹوڈن ان آور کلاس ابھی ان کو انٹرڈیس کر رہی ہے لیت می انٹرڈیوز کارلوٹا گوریشی انیو سٹوڈن ان آور کلاس مجھے کارلوٹا گوریشی کارلوٹا خود کہہ رہی کارلوٹا میرا نام کارلوٹا گوریشی ہے لولا سوری آئی دن قوائد گیت مجھے سمجھ نی آیا ٹھیک ہے مجھے مجھے دوبارہ بتائیں آپ کا نام کیا سپل کیسے بتاتی ہے مطلب جو کارلوٹا گوریشی ہے اس کی سپل کیسے بتاتی ہے کارلوٹا سی اے آر ایل او ڈبل ٹی ای کارلوٹا جی ای آر ای 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 س سی ای آئی گوریشی ٹھیک ہے سوفیا can you tell us where you have come from کارلوٹا سوفیا کہہ یہ کیا آپ بتا سکتی ہے کارلوٹا کہا کہا سی آئی ہے کارلوٹا آئی ہے کم فرم میلان میلان سی آئی ہوں تو یہ ڈیالاغ ہے between teacher students between کارلوٹا which is a new student in the class and two of the students in the class ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیالاغ اس نے بتایا وہ ہے اوکی اب آجائی اس کے اوپر نیچے اور یہ ہے making request کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے کارلوٹا صوفیہ can you tell me what homework was given in the first period صوفیہ اب کارلوٹا ان سے کہہ رہی ہے صوفیہ سے صوفیہ can you tell me what homework was given in the first period پہلے پیریڈ میں کون سا homework دیا گیا تھا یہ طریقہ ہوتا can you tell me زیادہ یہ تو students آپ میں کریں گے تو can can use کرتے ہیں otherwise زیادہ جو وہ ہے مہتر وہ could you tell me کیا مجھے بتا سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھا جملہ ہے اس میں yes of course the teacher has asked us to answer the first three questions in unit one in science sofia yes of course میں بالکل بتا سکتے ہوں teacher نے کہا ہے کہ to answer the first three questions in unit one in science science unit one کے اندر جو پہلے three questions ہیں انس کے answers آپ لگ دیں ٹھیک ہے تو یہ دوسرا نیکس جو ہمارے پاس ہے یہ بھلا نیکس پیج ہمارے پاس یہ آرہ ہے اوکی اس کو ہم سہی کر لیتے ہیں یہ کارلوٹا will you give me the notes that the teacher gave you last week کیا مجھے وہ note دے سکتے ہیں جو teacher نے آپ کو last week دی اتے ہیں آس sofia i don't have it right here میرے پاس ابھی ہاں پہ نہیں ہے i will bring it tomorrow میں لے کر لے کر آج ہوں گی thank you sofia thank you sofia karlota کیا رہی ہے شکریہ ادا کرتی you are welcome you are welcome تو یہ آپ کے پاس جو ہے ایک اس کا کہتے ہیں کہ ایک dialogue ہے between sofia and karlota request کر رہی ہے کہ آپ مجھے بتا سکتی کہ پہلے پیریڈ میں کون سا کام ہوا تا ہو کہ اور یہ کہ سائنس unit one کے پہلے three questions کے answers لگ لیں پھر کہتے ہیں کہ مجھے last week جو homework دیا وہ آپ مجھے دے سکتی ہے تو کہتے ہیں میرے پاس kaupi یہاں پہ نہیں گھر میں کل لے شکریہ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اسے welcome کرتی ہے تو یہ تو ہمارے پاس ہے لسنگ اصلا ایک cd ہے اس کے ساتھ سی فارمل ٹھیک ہے ایک فرن دوسرے کو فرن کو لکھتے ہیں اور فارمل لیٹرز وہ ہوتے ہیں جو کوئی کمپنی یا کوئی جو ہے آم آفیس سے کسی کمپنی سے ٹھیک ہے دوسری کمپنی کو لکھتے ہیں یا آپ اپنے سکول ٹیچر کو لکھتے ہیں سکول ٹیچر سکول کی طرف سے کوئی لیٹرز جو ہے وہ کسی دپارمنٹ کو لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک دپارمنٹ جب دوسری دپارمنٹ کو کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو فارمل لیٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دفتر دفتر آفیس آفیس کمپنی ٹو کمپنی ٹھیک ہے کوئی دپارمنٹ ٹو اندر دپارمنٹ تو یہ فارمل لیٹرز ہوتے ٹھیک ہے اور دوستوں میں جس طریقے سے کہتے ہیں آپ اس میں انگ پٹانگ والی زبان جو بھی یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فارم انفارمل لیٹرز انفارمل لیٹرز آپ اس میں دوست بہن بھائی وغیر آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور فارمل لیٹرز جو ایک دوسری کمپنی کو ایک آفیس دوسرے آفیس کو دوسرے دوسرے دپارمنٹ کو لکھتے ہیں تو ان کا لینگویج دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کسی اپنے ٹیچر کو لیٹر لکھیں گی تو اس کے لکھتے ہیں اپنے کنٹری سائیڈ سے جو رہتے ہیں وہاں پہ میلان کے اندر اس کو لیٹر لکھتی ہے دیر گنا یہ پہلے دیکھیں لیٹر کا طریقہ کیا ہوتا ہے ٹاپ یہاں پہ ٹھرٹی ٹو منصور ہاؤس یہ پیاس سنٹا سکسٹین سپتمبر یہ کچھ لکھا یہاں یہاں لیٹر لکھ رہی ہے جیسے میں یہاں سے لکھوں گا تو میں یہاں کا اڈریس اوپر ڈان دوں گا پھر دیر گنا thank you very much for the scrapbook آپ نے scrapbook بیجا تھا اس کے لئے بہت بہت شکریہ it was very kind of you to send me that book of messages ٹھیک ہے it was رہی ڈنگ ایچ اوپ ڈان میں نے اس کا ہر ایک مسیج پڑھ کے انجوائی کیا آپ کو پتہ میں کتنا خواہش ہے میری کہ میں ادھر ہوتی آپ کے پاس ادھر ٹھیک ہے here میں اکھلی میں اکھلی میں نہیں دوست اس پر میں اکھلی ہوں کہ میرے کوئی دوست اس نئی جگہ میں اس کا میلان کے ساتھ کوئی کمپیرزن نہیں ہے میلان میلان تو کوئی جگہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے میرے فادر جی وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہے خاموشی ہے پر امن ہے کنٹری سائیڈ ہے درخت ہیں تازی ہوا ہے جو ہمارے ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے اچھا ہے مجھے چیز کی پرواہ نہیں ہے مجھے چیزیں نہیں چاہیے مجھے پیسپول چاہیے نہیں مجھے چاہیے نہیں مجھے درختوں سے کیا لینا دینا ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے آتا ہے گائیں نظر آتی ہے چکن نظر آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ البرٹینو نے تو آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ البرٹینو نے تو آپ کو ایڈجیسٹ کیا میں بھی ہوں سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوں اور آدھی ہو جاؤ اس کے ساتھ 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 میری جو ریگارڈ میرے سلام میرے ٹیچر کو پہنچ آئیے گا کیپ ان ٹچ ٹچ میں رہی گا ٹھیک یاد رکھے گا مجھے مطلب فون کرتے رہی گا میسیز کرتے رہی گا گنا گنا آپ کی ایفیکشنیٹ 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 یہ ایک لیٹر ہے ان فارمل لیٹر ہے جو کہ کارلوٹا نے اپنے دوست گنا کو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ایمیجن یو 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 ہومسک آپ سمجھ لے کہ آپ پہس فرس ٹائم آپ کی فادر نے یا آپ کی پیرنٹس نے ہسٹل بھیجائے اور آپ ہومسک فیل لگا رہے ہیں میرے یو فیل یو 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 رائیت ایلیتر 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 بھیجائے ہومسک فیل کر رہے ہیں گر یادار اپنے بہن بھائی یادار گر کا محول یادار ہسٹل میں اجنبیت محسوس ہو رہی ہے اب اپنے اپنے پیرنٹس کو لکھتا ہے بھائی میں یہاں کیسے فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک لیٹر لکھتا ہے پیرنٹس کو اپنے والدین کو اور اس میں یہ بتانا ہے کیا کہا دس سینڈر ایڈریس is رائٹ ہن آن دی لیفت ہین کورنر یہ میں نے پہلے بتا یہاں پہ سینڈر جو آپ ایڈریس لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے دن لیو ون لائن سپیس ایک لائن سپیس چھوڑ دیا سپیس چھوڑ دیا اپنے ٹھیک ہے ان لائن رائٹ دی پھر اس کے بعد دی اتھار دیا اپنے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے بگن وید سوٹیبل سالوٹیشن سچ دیر مم اور دیر دید اور دیر مم اور دید اس طرح اس تیس تیس یہ جاب کے پاس ہے تیس 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 دیر گنا دیر موم سالوٹیشن لگتے ہیں پہلے پرگراب میں جو ایکسپیرینس جب گئے ہیں تو وہاں پہ کیا ملا کیسا محسوس کیا پہلے ہی بتانے پہلے پرگراب کے اندر جیسے انہوں نے یہاں پہ دیکھیں پہلے پرگراب میں جو آپ نے ایکسپیرینس کیا آپ نے فیس کیا وہ بتانا ہے ٹھیک ہے پہلے پرگراب رائی دیٹیل تو اچھا تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ دیٹیل کے ساتھ کیا آپ کی کلاس کیسے ہے آپ کو ہوسٹل کیسا ہے آپ کی نئے فرنڈ کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے بارے میں کیا فیل کر لیتے ہیں باقی بچے جو اس نئے بچے جو آئے میں وہ کیا فیل کرتے ہیں آپ کی طرح تو ان کی کیا فیل ہے کیا وہ خوش ہے نہ خوش ہے سارا بتانا ہے then write the concluding paragraph and end the letters with an appropriate closing subscription such as lovingly yours or with lots of love وغیرہ یہ جو لکھا ہے lovingly yours ٹھیک ہے اب آپ نے close کر نظر ہے آپ نے اس پر close کر na ہے close کر کہ کہ finally آپ نے letter کو close کر نا ہوتا ہے آپ نے سب بتا دیا پھر کہتے اس کو close کر نا ہے closing remarks لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر یہ پھر آپ کے end میں جا گئی اپروپریئیٹ closing subscription کہتے ہے یہ closing subscription آپ کے پاس آجائے یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد sign your name پاس کارلوٹا جی محمد وقاص نے لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ letter ہے آپ کا یہ chapter اس کی exercise complete ہو گئی اچھا خاصہ length exercise تھی نیکس topic next ویڈیو کے اندر ہم the school boy ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارے chapter جو second ہی ختم ہو جائے chapter 3 شروع ہو جائے گا ٹھیک